اس لانے کا یہ اکلوتا ادھارن ہے اور اس نہر کے آگمن کے بعد ریگستان کا پورا پری درشہ بدل گیا یہ کہانی انسان کی حمد کی ہے کہ ہمالے سے پانی لے کر ریگستان کی قائق بدل دی راجستان کی جیون ریکھا بنی یہ نہر اور آج اس طرح ڈیزرٹ جو زون ہے ریگستان اس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے اندرہ گاندی نہر کے بنا پہلے دس انچ بارش ہوا کرتی تھی آپ کے عقال پڑھا کرتے تھے لیکن اس وقت بھی کبھی پانی کی کمی کی وجہ سے پشچمی راجستان کے اندر پلائن نہیں ہوا تالہ بیری کنڈ بنائے جاتے تھے اور وہاں اس طریقے سے جل کو سنشے کیا جاتا تھا دو یا تین سال تک پانی رہتا تھا ہاں لیکن پشو دھن پر آدھارت اگر پلائن ہوتا تھا تو پشو کے چارے نہ ہونے کے کارن ہوتا تھا اس میں بھی وشیش کر گائے اور بھیڑ کے لئے کیونکہ بکریاں تو چڑ لیتی تھی جھاڑیاں واریاں اور اس سے آبادی کی بردی ہوئی گاؤں اور قصبے وکسٹ ہوئے نئی منڈیاں کھلی کرشی آدھارت اپیوگ ستھاپت ہوئے صرف پشو پالن پہ آدھارت ریگستان کو سکشم روزگار ملنے کا کاریہ ہوا آزادی کے بعد جو ڈسپیوٹ تھا اس کے بعد ورلڈ بینک سے انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی اور ایسٹن ریورس اور ویسٹن ریورس کے بیچ میں پانچ ندیوں کا بٹوارہ ہوا اس کے بعد راجستان کے پنجاب اور ہریانہ کے حصے کے پانی کا بٹوارہ ہوا ریور بیس ادھگم ستھان جسے کہتے ہیں جب وہاں سے چلتی اور گزر کر نکلتی ہے تو اس بیچ کے ایریا کو رائپیرین ایریا کہتے ہیں ہمالے سے پنجاب ہریانہ راجستان سے ہوتی ہوئی رن آف کنچ سے ہوتی ہوئی پاکستان کی طرف گئی تو راجستان کا بھی رائپیرین رائٹ بنا اور اسی قارن اور ہم راجستان گنگا بیسن سے آتا ہے یمونہ بھی گنگا بیسن کا پارت ہے روی ویاس اور ستلج کے اندر ایٹ ایم ایف کا ہمارا تیہ ہوا پانی کانٹر میں یہ ملین ایکر فٹ کے اندر اور ایٹی نائنٹین ایٹی ون کے اندر روائیز ہو کر لیکن میں مانتی ہوں سکھاڑیا جی کے ٹائم میں ہمارا فیز ون کا نرمان پہلے سٹارٹ وار فیز ٹو شروع نکوا تھا تو ابھی سکھاڑیا جی نے کہا کہ ہمارا جتنا بھی پانی ہے چاہے ہم اس کو ڈھولیں چاہے کچھ بھی کریں ہم ہمارا پانی لیں گے اور اس سے بہت زیادہ پانی ہم لے رہے تھے ہمارے پاس شمتہ نہیں تھی لینے کی اور اس کارن یہ پوائنٹ چھے پانی ہم نے نہیں لے پا رہے تھے جب ہمارا نرمان کار پرگتی کی اور بڑھا سٹیج ٹو کا اور ہم اس شمتہ میں آئے کہ ہم لے سکے تو نائنٹی ون نائنٹی فائیف کے اندر ہم نے مانگنا شروع کیا اور پنجاب نے ریفیوز کر دیا اور اس کے بعد میں کانسٹیوشن کے اندر سپیشل کلوز ہے پانی سٹیٹ سبجیکٹ ہے نادی انٹر سٹیٹ ہے وارٹر کانفلیکٹ اور ڈسپیوٹس کے لئے ٹریبینیول بنایا گیا اور سیٹلمنٹ ہوگا لیکن وہ سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتی چودہ ریور بیسنز راجستان میں بھی ہیں چیلنج ہوا اس میں جو نرنے آتا ہے اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے اور جو آتا ہے اسے ہم خوش نہیں ہیں ارادی ٹریبینل نے بھی کوئی ڈسیجن نہیں دیا اور جیسے کہ ابھی پور میں میرے بکتہ بتا رہے تھے کہ بی بی ایم جی کو فورٹی نائن پرسنٹ ہمیں دے رہے ہیں جو انٹر سٹیٹ اگریمنٹ ڈیٹڈ تھرٹی ون ٹویل نائنٹین ایٹی ون تھا کوئی بات نہیں اور پھر دو ہزار سہولہ کے اندر پنجاب کی سرکار ایک پرستاب پارت کرتی ہے اسی ہزار کروڑ رویلٹی کے روپ میں مانگی بی جے پی کی سرکار تھی آپ کا سمرتھن تھا ان کو اکالی دل کو اور وہ کہتے ہیں پرکاش تنگ جی بادل کے راجستان میں بھی ماربل ہوتا ہے اب اس کو فری کر دیاں کریں پانی قدرت کی دین سے ہمارا کمال ہے یہ ترک نہیں یہ کترک تھا کیونکہ پانی وہاں پیدا نہیں ہوتا ہمارے یہاں پر اور کوئی سنسادن نہیں ہے ہمارے عدیوں کی شیطر ہے اور ماربل ہم یہاں سے اس کی طرح سے ہمارا راجست ہوا آتا ہے کوئی بات نہیں ابھی آپ میر سے پور میں کاسنیا جی کہہ رہے تھے کہ وہ پوائنٹ چیف پانی ہمیں واپس لے کر آنا جی تو سرکار بنتے ہی ایک پرتینے تھے تو منڈل مکھے منتری جی کی عدیقش تھا کہ اندر پنجاب گیا پنجاب کے مکھے منتری جی سے سمواد کرا جیسے کہ ابھی چھتیس گھر کے اندر بھی کوئلے کے سمبن میں راجستان لوگوں کے لئے کر کر آئے اور وشہش روپ سے آگ رہ کیا لیکن یہ issues of beyond supreme code states اب اتنی rigid ہو گئی ہیں کہ resolve ہی نہیں کرتی ہے وہ ادھارہ نے کہ آپ کو پانچ لاکھ دیئے کہ بھئی آپ use کر لیجے مانگنے کا سمجھ آیا تو اس نے کہا ہم نے تو خرچ کر دی ہم تو دیں گے نہیں اس طرح کی یہ ستھی ہو گئی ہے کہ اب دینے کو کوئی تیار نہیں وہاں سے ہریانہ نہیں تو سپریم قورت کے اندر ریٹ فائل کری گئی سپیسیفک پر فورمانس آف کونٹریک ڈیٹی ون کے سٹیٹری باڈی بی 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 ایم بی کے اندر چھے ایم ایف پانی ریلیس کرنے کے لئے اس کے نوٹیس ایشو ہو گئے اس کا لاسٹ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ وہ کہتے ہیں سپریم قورت کے اندر ہماری سرکار نے جو پریاس ہیں وہ کرنے کی کوشش کری اور سپریم قورت کے اندر ہم نے اس کے لئے پریاس کرے اور ریٹ فائل کری کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کونسٹیوشنل سٹکچر میں اب کوئی آپشن ہمارے پاس ہے بھی نہیں آئی جی این پی اتنی نفرت آپ کو اس کے نام کی وجہ سے اس نہر سے ہے تو مت پیا کیجئے اس کا پانی لاتے آپ کو یہ نئی نحر چودہ سے بائیس تک آپ کا کاریکال ہے سات سال ہو گئی آج کل کل تو ٹکنالوجی اتنی بڑی ہے زیادہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے کہ آپ کچھ کر سکتے تھے لا سکتے تھے برحال اس کی کپیسٹی اٹھارہ ہزار پانچ سو کی ہے اور ہم یہاں سے دس اور گیارہ ہزار کھی لے پاتے ہیں جو میرے سے پور میں صدق سے کہہ رہے تھے بلکل صحیح بات ہے فیز ون اور فیز ٹو کے اندر یہ ہے آئی جی این پی کا مکھے ادیش یہ کھیتی کے لیے تھا لیکن اس کا ہیڈنڈ ایجنڈا ڈیفنس پرپس کے لیے بھی تھا اور دوسرا ڈرینکنگ وارٹر اور کچھ شمتہ کے لیے ہم پہلے چار سو پچاس اور اب قریباً پانچ سو ہم ادیوگ ملٹری اور ان کو بھی دیتے ہیں سٹیج ون ون ایٹی نائن کلومیٹر لانگ اپ ٹو آر ڈی سکس ٹوینٹی آف آئی جی این جو کی چیف انجینئر ڈبلو نورتھ ہنمانگر کے ہاں پر ہے یہاں پر پہلے فلو موڈ ہوا کرتا تھا گریوٹی فلو سے پانی دیا جاتا تھا اور دوسرا ہے لفت موڈ جس سے وارٹر پمپ کر کے دیتے ہیں جو انرجی موڈ ہے اونلی ون لفت کنال ہے اس کے اندر کامرسین لفت کنال جس کی بات کر رہے تھے ابھی جو میجر سورس آف ڈرنکنگ وارٹر ہے بی کانیر کے لیے اور ارگیشن فیسلیٹی دیتی ہے کمانڈ یہاں پہ آئے وے سکسٹی ون تاؤزن نائن ہنڈڈ فائز کمانڈ ایریا کو بھی سٹیج ٹو جو ہے آر ڈی سکس ٹوینٹی تو آر ڈی فورٹین ففٹی ایٹ یہاں پہ لفت موڈ سے پمپنگ ہوتی ہے انرجی بیس ایرگیشن ہوتا ہے یہ ایک کانٹور کنال ہے ارثات اس کا گریوٹی سلوپ ایک طرف پاکستان کی طرف ہے اس لیے اس میں چھے لفت کنال سے چودری کمبہ رام آرے اور پانچ دوسری لفت کنال سے جو کی چیف انجینئر بی کانیر کے تحت ان کے اندر آتی ہے اور وہاں پہ وارڈر آلائنس وارڈر آلائنس ٹو کیوسیک پر ہزار ایکر ہے کم آلائنس ہونے کے قارن ارگیشن تھرھو سپرنکلرز ہوتا ہے لیکن یہ کم آلائنس ہوا کیوں اس کے اوپر میں آگے آؤں گے فیز ون میں ہم نے زیادہ پانی دیا نشت روپ سے اس کی الگ سمسیہیں ہوئی وارٹر لاؤگنگ ہوئی سیلنیٹی ہوئی جو الگ الگ سمسیہیں وہاں پر اتپن ہوئی فیز ٹو کا جب نرمان ہوا ہم وہ جو پانی جو وارٹر لاؤنس سے ہمیں دینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں دے پائے فیز ون کے کاستکار کے اندر جب ہم نے پانی کو منع کیا کہ اب آپ کا وارٹر لاؤنس سے اتنا ہی پانی دینا ہے آپ اتنا ہی تھے تو نشت روپ سے کسان آندولت ہوئے اور نقصان ہمارے کو اس کا اوورال یہ ہوا کہ وارٹر ڈرپ ایرگیشن ہوا انرجائز ایرگیشن ہم نے کیا گرائیوٹی فلو کا کام بند ہوا وہ کب ریلیز کرے ٹائم لی ریلیز کرے نہ کرے پورا شہر ریلیز کرے نہ کرے کنال کس کپیسٹی میں چلائے سیپیج لاؤس بھی ہے آپریشنل لاؤس بھی ہے کالیٹی ایشوز بھی ہیں نشت روپ سے یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملے اور جب ہم نے یہ کام چھے ہمارا پورا ہوا دو کو ہم نے پانی دینے کی کوشش کری تو بیچ میں کارے کال ایسا بھی آیا دو ہزار سے دو ہزار چار کا جس میں بارش کم ہوتی ایک پیٹن ہے کہ پانچ سے چھ سال گود رین بڑیا رین ہوتی ہے اچھی بارش ہوتی ہے اور دو سے تین سال بارش کم ہوتی ہے اور اس کارن اس عبدی کے بیچ میں دس سے گیارہ بار ہی باری دے پارے تھے ربی اور خریف کی قریبا ٹوئنٹی ٹو اور ایوریج اگر بیس سے پچیس سال کا دیکھا جائے تو سولہ سے اٹھارہ باری دیتے تھے ربی اور خریف کی لیکن دو ہزار سے دو ہزار چار کے بیچ میں تین سے چار ہی باری دے پارے تھے قریبا ٹوٹل آٹھ باری ربی اور خریف کی پانی کم ہونے سے کسان آندولت ہوئے کئی جگہ ہیڈ پہ مل رہا تھا ٹیل پہ نہیں مل رہا تھا انوپکر برانچ جو سب سے بڑی دھائی ہزار کیوں سے کی ہے وہاں پہ ہیڈ پہ ڈبل مل رہا تھا اپدرو ہوا اور آپ آج جو پانی کے سمبند میں کھڑے ہو کر یہاں سے پہلے میرے سے پور میں وقتہ بہت گیت گا رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا موڈی جی نے کیا کیا پانی پاکستان کو نہیں جانا چاہیے کس طریقے سے اندرہ گاندی کا نیر کا نام بدل دیا تو سورے گرہن مل گیا تو میں آج آپ کو صدر میں بتانا چاہتی ہوں آپ وہ لوگ ہیں جس نے گھڑسانہ کے اندر کسانوں کی چھاتی پہ گولیاں کھولی آپ وہ لوگ ہیں آج یہاں پہ کسانوں کے پرتی اور پانی کے پرتی گمبیر ہونے کی بات مت کیجئے چھے موتے ہوئی نہ تو ستر سال میں کیا ہوا ستر سال میں نہ تو پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوا یہ ہوا تو آپ کے ٹائم میں ہوا اور اس کا نقصان کیا ہوا اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ دیو ہزار پانچ کا آرڈر میں ساتھ لے کر آئیوں ایک ہٹلر شاہیف آرڈر یہاں پر نکلتا ہے اور اس آرڈر کے تحت نائنٹین پوائنٹ سکس تری جو اس کے اندر میں نے رکھا ہے پوائنٹ دس ہمارا لاکھ ہیکٹیر ہو جاتا ہے اور ہمارا یہاں پہ سیچت شیطر کٹ دیا جاتا ہے اور جس کے اندر سب سے زیادہ نقصان فیس ٹو کو ہوتا ہے کہ اس کا تھری پوائنٹ تھری نائن ہیکٹیر ہوتا ہے اتنا نردہی نرنے اگر کوئی لے سکتا تھا تو صرف آپ لے سکتے تھے آپ نے راجستان کے فیس ٹو کا وہ انسان وہ کس کس کار جو انتظار کر رہا تھا کہ فیس ٹو کی کنال آئے گی پانی آئے گا اس کا اتنا بڑا شیطر کات دیا یہ آپ نے کیا آپ کو آلٹرنیٹیو سورسز ڈھونڈنے کی ضرورت تھی کہ آپ لنک بناتے ڈیم بناتے ری لائننگ کرتے کسی طریقے سے کپیسٹی انکریز کرتے کچھ اور ویوستہ کرتے وہ آپ نے نہیں کری مجھے بڑا تاجب ہوا میں اس میں پڑ رہی تھی یہ ایک ایڈمنیسٹریٹیو ڈیسیجن تھا یہ کوئی پولٹیکل ڈیسیجن ہو بھی نہیں سکتا مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس وقت آپ نے کیا سوچ رہے تھے کیا آپ کی وہ تھی اور دوسرے اس کے اندر جو سب سے مہتپپون بات ہے کہ اس پورا گھٹنا کرم کی ایک نیا ایک جانچ نیا اے دھیش کے ایس کیجریوال کی ادھیاکشتہ میں ایک صدے سے آیوگ کا گھٹن کیا گیا یہ ہوم منسٹر کا وقت ہے میں پڑھ کر آئی ہوں اپنے ساتھ بھی لے کر آئی ہوں اس ریپورٹ کو آسمان نگل گیا یا دھرتی کھا گئی کہاں گئی وہ ریپورٹ اتنے سالوں بعد آج تک اس ریپورٹ کو نہیں ڈھونڈ پایا منتری مہدے جی میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ ریپورٹ آنی چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اتنا ہیکٹیر یہ دیسیجن ہوا ہے یہ ان کی ایڈمنیسٹریٹیو فالٹ سے کیا کارن ہے اور جس کے کارن اتنا تین پوائنٹ تری نائن ہیکٹیر کسانوں کا انہوں نے کٹ دیا اور راٹور صاحب آپ اس تین سدسے منتری منڈل کی اپ سمیتی کے سدسے تھے چورو کی جنتہ کے ساتھ انیائے ہوا ایک بہت میجر شہر کٹا مجھے نہیں پتا کیسے اس وقت تو آپ منتری بھی سب سے نیکس ٹو سی ایم تھے سب سے پرباوی منتری تھے پھر بھی آپ کے ناک کے نیچے اس طریقے کا آرڈر کیسے ہو گیا پھر میں نے سوچا کہ اب انجن شیطر میں اتنا بڑا چنک کٹا اس میں پھر اس دو ہزار پانچ کے آرڈر کے بعد میں ان کسانوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ اوکیوپیشن آلٹرنیٹ کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ایک سٹاڈی میں لے کر آئی ہوں میرے ساتھ میں اس سٹاڈی کا نام ہے مینجمنٹ این فنوٹک کیریکٹرائزیشن اور اس میں وشیش کر پایا گیا مال ڈھلائی کے لحاظ سے گھدا بہت اپیوگی اور وشیش روپ سے سردار شہر چورو راجگر سیکر اور رتنگر اور جھونجنو صرف یہ اسی کی سٹاڈی ہے لیکن وہاں پر کیا ہوا بہت مشکل لگی مجھے ڈسٹرکٹ ویس گھدوں کی گنتی نکالنے کی اور وہاں پر پایا گیا کہ چورو کے اندر صرف 965 گھدے رہے ویسٹن راجستان ہم پھر بھی بیٹن ہیں بارڈ میر میں 2659 بیکانیر میں 1800 جیسل میر کے اندر 5000 کے قریب تو مجھے بڑا آشترے ہوا کہ آپ کے ناک کے نیچے اتنا بڑا سیکٹر اگر سیچت کا کٹ گیا تو کوئی alternate occupation بھی نہیں ہوئی اور وہ گھدے جو کارٹنگ کا کام وشیش کر چورو تارہ نگر صورت میں کرتے تھے ان کی بھی گھڑ گئی ان کے لیے آج اپائے مانگئے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں دی ابھی میر سے پور وقت کہہ رہے تھے کہ بی جی پی نے گنونتہ بھرا کام کیا ہاں جی یہ تھا آپ کا گنونتہ بھرا کام بہت ہی گنونتہ بھرا کام ہاں لیکن ایک بات کا میں فرمی راٹور صاحب کو بتائی دینا چاہتی ہوں کہ جاتے جاتے انہوں نے دس ہزار ہیکٹر کے قریب شاید بڑھوا لیے تھی لیکن وہ تو اوٹ کے موہ میں جیرے کے برابر ہیں اور میر سے پور میں وقتہ بات کرے تھے کہ این پی آئی جی این پی کے رکھ رکھاو کے لیے بجٹ دیا جی ہاں دو ہزار سولہ کے اندر دیا تھا اور دو ہزار سترہ میں آپ نے بند بھی کر دیا آج کی تاریخ میں آپ کوئی بجٹ نہیں دے رہے ہیں اور رادستان سرکار کے اوپر فینینشل سٹریس آیا لیمیٹڈ ریسورس سے انہوں نے کام کیا اور مکھے منتری جی نے بعد میں یہ آشواشن دے کے گھوشنا کری کہ باقی کا سارا کام ہم کرانے کا کام کریں گے ایک جو میڈر پرابلم یہاں دیکھی جاتی ہے وہ سب سے بڑی ہے کنٹیمنیٹڈ ووٹر کی کالٹی اوپ ووٹر کی اور پھر رات ور ساپتہ نہیں چورو کو مرے وے گھدوں کا پانی پلا رہے ہیں کچھ نہیں کیا انہوں نے اس کے بارے میں گھدے گھوڑا کتا آدمیوں کی لاشیں اس نہر سے نکلتی ہیں جہاں دو گیٹس بنے ہوئے ہیں اگر کوئی کوئی منوشیے کی لاش آتی ہے تو اس گیٹ سے گیٹ کے بیچ میں جو زون ہے وہاں کے ویکتی کو پولس کمپلین کرنے کی آوشکتہ ہو لیکن کوئی نہیں کرتا کوئی ریپورٹس نہیں آتی آپ بتا دیجئے گا منتر مہودے کتنی ریپورٹ آتی ہیں اوپر سے ہمالے سے پنجاب سے اتنی لاش آتی ہیں ہیومن باڈیز آتی ہیں جس کے پارٹ میں آتی ہیں وہ گیٹ اوچھا کر دیتا آگے نکال دیتا ہے کوئی نہیں ہے وہیں ڈی کمپوز ہوتی ہیں اسی کے اندر پھر ایک نومنل بلیچنگ سسٹم سے ہم آگے پانی پلا دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت وشیش روپ سے کلین وارٹ کے لیے ہمیں سپیسیفک پلانٹس لے کر آنے کی ضرورت ہے اور پھر بی جے بی سرکار دوائیاں مہنگی کر دی ہم وارٹر بونڈ ڈیزیز سکسٹی تو ایٹی پرسنٹ تو کیسے جائے گا میں تو پڑا میرے کو دکھا نہیں کہیں آپ اپنے ادھو دنوں بتا جائے نا بالکل ریلیٹیڈ ہے اس میں لکھا ہے قولیٹی وارٹر کے لیے ہم نے یہ پلانٹس لگا رکھیں لیکن نہیں ہوتا اس کے اندر اس طریقے سے لوگ بیمار پڑ جاتے اور بیمار پڑے گا وہ ویقتی ہسپٹلز ہو جائے گا ہسپٹل جائے گا تو اس واہن کا اپیوگ کرے گا جس میں ڈیزل پیٹرول ڈالے گا اس ٹول سے بھی نکلے گا جو ایک رپنیل سے دس پرتیشت آگے مہنگا ہو رہا ہے وہ دوائیاں بھی کھائے گا جو آج آپ نے مہنگی کر دی ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائیوں اور بہنوں ہریانہ میں جا کے پردان منطری جی کہتے ہیں پاکستان پانی نہیں جائے گا میرے سے پور میں وقتہ کہہ رہے تھے پاکستان سمیت گودارا جی کہ پاکستان پانی نہیں جانا چاہیے ارے تو بھائی آپ نے کوئی کچھ کیوں نہیں کیا ساتھ سال ہو گئے ابھی کہہ رہے تھے کہ وشیش روپ سے مہدی جی اور گجندر جی تین کمیٹی لے کے آئے کمیٹی کی بھی تو بات پرتیویدن میں نہیں تھی اور وہ کہہ رہے تھے بھائیوں بہنوں خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہے گا میں کسان کے دوں گا آج تک کوئی ڈی پی آر کے نام پر کسی کمیٹی کی چرچہ تک نہیں ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کو ہری کے بیراج کے اوپر وہاں پر کوئی لنک بنانا چاہیے تھا کوئی ڈیم بنانا چاہیے تھا کسان ویروہ دی بل بنا کر ایک سال ٹھپا کیا چوئی اوپی کے چناب وہ آئے تو وہ بل واپس لیا کسانوں کی آئے دو ہزار بائیس میں دگنی کرنی تھی ہوا 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 ہی ہو گئے آپ کے سارے وادے میں کچھ لاسٹ میں سجیشنز دے کے اپنی بات کو سمب کرو ایک جو بہت دوسری دکت ہمیں آتی ہے وہ یہ آتی کہ بھاکرا ڈیم اور پونگ ڈیم کے اوپر دس دس سوٹ پانی ہم نے کم کر دیا فورٹین ہنڈرڈ ریڈیوس لیول سے دس سوٹ پانی کم کر دیا اس کا کارن ہے کہ ندی کے دونوں طرف انکروچمنٹ ہے اور جب یہ فل کپیسٹی میں کھولتے ہیں تو یہ یہاں پر پاس میں جو بساوٹ ہے وہ بہ جاتی ہے ایک نائنٹین ایٹی فور کے اندر بی وی ایم پی کے چیئرمن کو ملٹنس نے شوٹ بھی کر دیا تھا کیونکہ ان کے کیمپ سمہاتے تھے بر آج مجھے لگتا ہے اتنے ورشوں ایٹی فور سے آج ہم ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کے اندر بات کر رہے ہیں اتنی ٹیکنالوجی کی وردی ہوئی ہے اور اس میں سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا دس دس پسینٹ گھٹنے میں ہوتا ہے تو راجستان کا ہوتا ہے کیونکہ ہم پچاس پرٹیشت سٹیک ہولڈر ہیں مانتری جی میں چاہتی ہوں کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی لاکر ہم پہلے سے کوئی ایسی ویوستہ کریں تو ہم یہ دس دس فٹ کا پانی بھرواف سکیں نائنٹین ایٹی فائف کے اوپر ہی گیٹ کھول دیتے ہیں جبکہ ان کو کھولنا تھرٹین نائنٹی پر چاہیے اور جولائے سے پہلے کھول دیتے ہیں بعد میں یہ ڈیمز بھرتے نہیں ہیں صرف آفیسرز یہ کرتے رہتے ہیں یہ سب گناہ بھاگ کا خلیل ہے اور مجھے لگتا ہے وہاں جو کوئی بیٹھا ہے وہ موڈی کی جی کی جیسے کوئی کمزور میٹس کا وقتی ہی ہے جو پلاننگ دھنگ سے نہیں کر پاتا اور یہ بھی پانی کوئی کم نہیں ہے یہ بھی پوائنٹ پانچ ایم ایف کے قریب ہے جو سکس ایم ایف کا جھگڑا ہم لڑ رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں جس حق کے پانی قریباً اس کے قریب ہے اگر ہم اس کو آلٹینیف کر کے تیار کریں تو ہمارے پاس پانی کی سوویدہ ہو سکتی ہے کام ہو سکتا ہے لفٹ کنال کے اندر سپرنکلرز اور ڈگی کے لیے پچاس پچاس کے شہر سے دوہزار سولہ کے اندر بی جے پی کی سرکار کے ٹائم میں سولہ سو پچاس کروڑ روپے دیے گئے میں مانتی ہوں کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ وارٹر مینجمنٹ کو ٹینڈر ہوا اور دوہزار سترہ کے اندر کاسنیا جی سنیے جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں دیے دیے بند کر دیے سترہ میں نہیں دیے بند ہو گئے وہ پھر گورنمنٹ اویلیبل فن سے اسے یوز کیا اور ناؤ دس بجٹ بائی ستیس کے اندر سٹیٹ ورڈت سے پورا کرانے کا کام گھوشنا کری گئی ہے وارٹر کوسٹس کو بھی ہمیں دیکھنا ہو پڑے گا سٹیٹس ٹو جو جیسر میر بیکار میر کے زون تھے یہاں پہ سیٹلمنٹ ہی نہیں ہوا لوگوں نے جنہوں نے مربے خریدے وہ خرید کے وہاں پہ کھالے نہیں بنے کچھ نہیں ہوا وہ وہاں سے واپس چلے گئے اپنے گھروں کی طرف تو مجھے لگتا ہے یہاں پر بھی وشیش پرابدان کرنا چاہیے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس میں فنس کی قلت ہے سینٹر گورنمنٹ آپ کی یہ کہنے کھالے رپیئر کریے کوئی اس کے اوپر جونی رہنگری کچھ نہیں کرنا چاہتی تو مجھے لگتا ہے وشیش اگر پی 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 موڈ میں لیں زائقہ سپانسرٹ کریں اس پرٹیکولر بیلٹ کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ٹیل پہ پانی نہیں پہنچتا جیسل میر کے وہاں پر پانی آتا ہے جب تک زبردست فلکچویشنز ہوتے ہیں تو پروپر ریگولیشن فیر ریگولیشن کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ پانی کی کمی کا سیٹلمنٹ بھی نہیں ہے یہاں پر مربع بندی جو تھی ہنوانگرد اور یہاں پر وشیش روپ سے بہت ہی سکسیسفل روپ اور آئی جی این پی کا ایک جب سے سب سے بڑیا بات ہے کہ بیسٹ مینجمنٹ یہاں پر اس کے اندر رہا ہے پچیس بیگا ہے تو اس کو آپ پانچ بیگا میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ایک ایک بیگا کی لوکیشن پوائنٹ ہے ایک ایک ویقتی کو انڈیویجول پرچی دی جاتی اور کسی پرکار کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوتا پنجاب اور یو پی میں یہ ختم ہو چکا ہے راجستان ایک مطرے جہاں پہ یہ مربع بندی ہے تو مجھے لگتا ہے جو لفٹ کینالز کا ایریا تھا جہاں پر نہیں آئی وہاں پر بھی ہمیں اس طرح کے مربع کر کے لاغو کرنا چاہیے خسروں کے اندر تاکہ ہم کم سنسادنوں کے اندر افیکٹیو اس کو دے سکیں فیر سسٹم ہو پنجاب کے فیڈر کی ری لائننگ کی بات کر رہی تھی مکھے منتری جب جی وارتہ کے لیے دوہزار انیس میں گئے تو تین مدے وشیش کر لے کے گئے ایک تو چھ ایم ایف کی بات کری وہ جب نہیں ہوا پوائنٹ سکس ایم ایف وہ جب نہیں ہوا تو سپریم کورٹ کے اندر ریٹ فائل ہوئی دوسرا تھا کہ پنجاب پورشن کے فیڈر کی ری لائننگ کی بات کری اور دوہزار ایف نائنٹین کے ایفرٹ سے یہ ہوا بی جے پی کے کارے کال میں فنڈ تو آیا لیکن وہ آپ نے ایسا ہی لکھیا روز ڈیٹا لے کر آتے ہیں آپ یہاں کہتے ہیں فلانا آپ نے فنڈ دیا زیرو ایکسپینڈیچر زیرو وے زیرو وے دس پرتیشت پندرہ پرتیشت آپ کیوں فنڈ لے کر آتے ہیں اور کچھ نہیں کر آتے جب پانی کا اتنا سمویدن شیل مدہ تھا وہاں پہ گئے وشیش روپ سے مکھے منتری جی سے بات کری پنجاب کے اور ایمپلیمنٹیشن شروع شروع کر آیا دو سال میں کام ہو چکا ہے ایک سال اور ہوگا اور قریباً سو کلومیٹر ری لائننگ اس کی محب پر اس فیڈر پہ ہوگی اور اس سے ایگزیکیوشن سے جو بینیفٹ ہونے والا ہے وہ بہت ہی واسٹ بینیفٹ ہونے والا ہے کچھ پارٹ جو رادستان کے اندر ہے اس کے اندر رادستان گورنمنٹ اس کو صحیح کرانے کا کام کر رہی ہے اور دو سال بعد ہم پندرہ ہزار کیوسیک پانی لینے کی شمتہ کو ڈیولپ کر پائیں گے جو آج دس اور گیارہ ہزار کے بیچ میں دیتے ہیں وہ ہم پندرہ ہزار دینے کی شمتہ میں آ جائیں گے جو کی ایک بہت بڑا ہیلپ ہمارے کو ہوئی گی کور سیل لیفٹ نائنٹین سیونٹی فور میں کمپلیٹ ہوئی اور اس کا مینٹیننس کسی نے نہیں کرایا پانی کے لاؤس ہو رہے تھے سویپیج لاؤچ سے آپریشنل لاؤس سے دو سو کروڑ دے کر ریہیبیلیٹیشن اس کا اب دو سال کے اندر پورا کرایا جائے گا یہاں پر چار پمپنگ سٹیشن سے دو سو کروڑ کے اندر اس کو بھی انرڈی سیونگ کمپنیز کے تھوڑ اس کو بھی کرانے کا کام کریں ایک مکھے بات کہنا چاہتی ہوں ہری کے براج پندرہ ہزار کیوسیک کی اس کی کپیسٹی ہے اور ہماری کنیل کی ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو کپیسٹی بس لاسٹ لاسٹ ایک سیکنڈ میں کنکلوڈ کر رہی ہوں ایک اور پوائنٹ کے ساتھ یہاں پر اس کے بینک پہ گرودوارہ بناوا ہے تو پہلے یہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ بہت ریلکٹنٹ تھی لیکن چیف منسٹر نے دو ہزار انیس میں وارتہ کری دو چیف انجینئر کی کمٹی بنائی گئی اور یہاں پہ ایگریمنٹ ہوا تو مجھے لگتا ہے کوئی گیٹ یا ادھر طریقے سے براج پہ یا تو ڈیم کی سمبھاونا تیہ کر کر اس کپیسٹی کو بڑھانے کی آوشکت ہے اور لاسٹ میں ابھی کلوڈر چل رہا ہے اکیس مہی سے اٹھائیس مہی تک اور کلوڈر کے اندر پی ایچ ڈی کا رول بھی آتا ہے پی ایچ ڈی کا رول آتا ہے کہ اس ٹائم میں وہ اپنے ایک دن کیا کلوڈر لے کے کسی طریقے سے ڈگگی اور بھندارن کا کام کریں گے بہت کیا وہ کر پا رہے ہیں مجھے نہیں لگتا اگر یہاں پر اس طریقے سے کام ہوگا میں نے آج کل کی کٹنگ دیکھی تھی اس میں تو کسی کو دو سا کے کسی کو چیف انجینئر کو ہیڈ بنانے کی زورت ہے جس کا برشتہ چار میں لمبت ہے فائل اور منتری موجہ جی چار شیٹ کی اس کی فائل پر دسکت نہیں کریں اگر کلوڈر کے اندر اس طریقے کے ادھیکاریوں کو دیں گے تو پی ایچ ڈی کا مینجمنٹ اس کے اندر انوالڈ ہے کس طریقے سے آپ یہاں پہ کرائیں گے اور جے جے ایمز کو جس کو بھی پی ایچ ڈی کے عدین لیا گیا ہے پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ پی ایچ ڈی کی ٹیوب ویلز ابھی تک تو آپ نے اس مارچ آ گیا کرینی کنٹیجنسی کا پیریڈ آ رہا ہے اپریل مئی بہت ایسا مہینہ ہے جہاں پر پانی کے لیے ہاہ کار ہوتی ہے مجھے لگتا ہے جے جے ویلز جن ٹیوب ویلز کو پی ایچ ڈی کی ایک سوچی ملا کر ان کی سینکشنس نکالنی چاہیے بہت بہت دہلیں شری بلویر لوترہ